شہر کو ساتھ ستھرا بنانے اور ثقافتی ویرسے کو بچانے کا منصوبہ مچھلی منڈی اور ریم مارکٹ کو سگیاں کے مقام پر جگہ دینے کا فیصلہ موزہ گنج کلا اور موزہ بیگم کورٹ میں ارازی دی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر صالحہ سعید کہتی ہیں ریم مارکٹ پچاس کنال مچھلی منڈی کو بیس کنال سرکاری ارازی ملے گی منتقلی میں ایک سے ڈیڑھ سال لگ سکتا ہے انجمن آرتیاں مچھلی منڈی فیصلے پر خوش منتقلی کے اعلانات پر جلد از جلد عمل درامت کروانے کا مطالبہ حکومت بدلی شہر کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکھیں دورے ترقیاتی کام عوام کے لیے زیت کا سمان مال روڈ کے قریب مکلیگن روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹرافک جام معمول پیدل چلنا محال کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر نیپیر روڈ پر بھی کھڑے ہی کھڑے آٹھ ماہ بعد بھی سڑک کا تامیراتی کام مکمل نہ ہو سکا پنجاب کارڈیولوجی کے سامنے بھی سڑک گڑھا پڑ گیا ٹرافک کا نظام درہم برم شہریوں کا گزرنے میں مشکلات اسلام پار کا علاقہ بھی جہاڑ کا منظر پیش کرنے لگا گندہ پانی گلیوں میں داخل رہائشی بیمار ہونے لگے حمزہ شہباز کو پنجاب میں چیئرمن پی اے سی بنانے کا حتمی فیصلہ وزیر قانون بشارت راجہ کہتے ہیں وفاق میں حکومت اور آپوزیشن طرح کا پنجاب بے فرق نہیں پڑے گا حکومت آپوزیشن سے تیشدہ معاملات پر عمل درامت کروائے گی وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی واپسی پر اسمبلی اجلاس بلائے جائے گا پی اے سی کے چیئرمن کا چناؤ الیکشن کے ذریعے ہوگا اتحادیوں میں ایک اور اہد و پیما کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا بلدیاتی الیکشن بھی مل کر لڑنے پر اتفاق نیم الحق اور چودری شجاعت کے ملاقات میں فیصلہ ہوا منجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو لندن میں مزید چودہ روز قیام کی اجازت مل گئی ناہور ہائی کوٹ کے جسٹس فاروخ ارفان نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا بیٹی کو دل کا مسئلہ ہے تنہار نہیں چھوڑ سکتا حمزہ شہباز نے عدالت سے مزید رکنے کی اجازت مانگی تھی نیپ پر پہلے ہی بڑے الزامات لگ رہے ہیں اب نیپ بینچ بھی اپنی مرضی سے بنوائے گا شہباز شریف کی درخواست زمانت پر نیپ کا اعتراض مسترد نیپ نے موجودہ بینچ تبدیل کرنے کی استعدا کی تھی کیس کی سماعت جسٹس شہزاد ملک پر مشتمل بینچ ہی کرے گا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ سردار شمیم خان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا نیپ نے شہباز کی درخواست زمانت کے خلاف دستاویزات جمع کرا دی رمضان شگر ملز کیس میں دلائل کے لیے وقلا آج تل نیپ میں گرفتار سابق سینئر وزیر علیم خان کا گرفتاری کو ہائی کوٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ عبدالعلیم خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ہائی کوٹ میں کیس دائر کرنے کی ہدایت کر دی علیم خان نے نیپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا گرفتاری غیر قانونی ہے لیگل ٹیم سانہہ مورل ٹاؤن نئی جی آئی ٹی کی تحقیقات تیز کیس کی تفتیش میں عام پیش رفت شہباز شریف کو بھی آئندہ ہفتے جی آئی ٹی کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ایف آئی آر میں شامل پولیس اہلکاروں کے بیان کلم بند سانہہ مورل ٹاؤن کی تصاویر اور ویڈیو بنانے والے نو افراد کا بیان بھی ریکارڈ بیورکریسی میں تبدیلی نہ آئی پنجاب اسمبلی کا ایوان بیورکریسی کے سامنے بیباس منظور ہونے والی اٹھارہ قراردادے سرد کانے کی نظر عمل درامد نہ ہو سکا ارکان اسمبلی میں تشویش کی لہر معاملہ سپیکر کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ غیر کانونی بھرتیوں کا الزام ڈی جی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈبل ڈو رزوان نصیر کا خاتہ کھل گیا انٹی کرپشن نے چار چیٹ کر دیا میٹرک پاس کو گریڈ ڈھارہ میں کیسے بھرتی کر دیا بغیر تجربے کے کیسے لاؤ آفیسر تائینات کیا گیا تین روز میں جواب تل جامعات سے اسادزہ کی برطرفی کا معاملہ یونیورسٹیز اکیڈیمک سٹاف ایسوسییشن کا سڑکو پر آنے کا اعلان صدر ڈاکٹر محبوب کہتے ہیں انہیں اس فروری تک اسادزہ کو بحال نہ کیا تو بھرپور احتجاج کریں گے حکومت فوری طور پر جامعات میں وائس چانسلر کی تقرریاں کریں اسادزہ کیلئے قومی پالیسی بنائی جائے غریب کو علاج کے لیے کارڈ ملے گا پنجاب میں راجنپور سے سہت کارڈ کے اجرا کا آغاز وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں روہ سال بہتر لاکھ سہت کارڈ تقسیم کیا جائیں گے سہت کارڈ سے ساڑھے تین کروڑ آبادی کو فائدہ ہوگا کارڈ پر سات لاکھ بیس ہزار علاج کی سہولت ہوگی پاکستان کو محولیاتی تقدیلی کا کترہ لاحق پانی کا مسئلہ بھی درپیش ہے آنے والی نسلوں کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وزیر مملکت محولیات زرتاج گلکہ فاطمہ جناہ میڈیکل کالج میں کلین این گرین مہم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کالج میں پودا بھی لگایا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد وقاس نظیر کی سرسدارت اجلاس مارل ٹاؤنڈ رویئن میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے تبادلہ ایک خیال کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کی کہانہ سرکل میں جرائم کی تشویش ناک صورتحال پر افسران کی سرزلش کانڈرن ٹاؤن میں سات سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ چیئر ورسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی جناہ ہسپتال احمد متاثرہ بچی کی آیادت ہسپتال انتظامیہ کو مزید بہتر تلی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت متاثرہ خاندان کو انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی آئی کول میں آسمہ جانگیر کی برسی کی تقریب ججز اور سینئر وکلا کی جانب سے مرہومہ کو بھرپور خراج عقیدت جسٹس علی باکر نجفی کہتے ہیں آسمہ جانگیر کو کبھی نہیں بھول سکتے آزاد عدلیہ کے لیے ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں مرہومہ کی بیٹی منیز جانگیر کا بھی اظہار خیال بولی لوگ پوچھتے ہیں آسمہ جانگیر کا خلاق کون پور کرے گا میری والدہ نے ہمیشہ اصولوں کی جد و جہد کی اور ڈٹی رہی ایموشنل انٹیلیجنس کا انوان موٹیویشنل سپیکر شوانہ مفتی کا لمس میں لیکچر مستقبل کے مویمماروں کی رہنمائی جذبات کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں سب سے اہم زینی تناؤں میں جینا ہے مشکل قدرتی ہوتی ہے مگر اسے سر پر سوار نہ کریں دردے دل کے باستے پیدا کیا انسان کو کا انوان پنجاب یونیورسٹی میں تقریری مقابلے مختلف یونیورسٹیز اور کالیجز کے طلبہ کی شرکت سابق گورنر پنجاب لیپٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول بولے معاشرے میں انسانی ہمدردی کے مربوط منصوبوں کی ضرورت ہے چیئرمن پاکستان ریڈ کریسنٹ نے نوجوانوں کو ملک و قوم کا اساسہ قرار دیا نمائی پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں ان اماد تقسیم سہت کے پیغامات کو مصبت انداز میں عوام تک پہنچانا فلیٹیز ہوتل میں انٹی گرینڈ کمیونکیشن سیل کی لانچنگ تقریب ڈاکٹر شگفتہ زیرین ڈاکٹر ندیم زکا سمیت دیگر سہت پروگرامز کے فوکل پرسنز کی شرکت شرکہ کی جانب پی ایس پی یو کی سیل بنانے کا کاوش کو سر آگا دیکھ اور شیر پالنے کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر سفاری زو انتظامیہ کا شیر اور ٹائگر کے بچوں کی نلامی کا فیصلہ چھ ماہ کے بچوں کو نلام کیا جائے گا نلامی کی تاریخ کا فیصلہ زو مینجمنٹ کمیٹی کی منظوری کے بعد ہوگا موسیقی